راکبِ دوشِ مصطفیٰ، سردارِ امت، حضرتِ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کی ولادتِ باسعادت پندرہ رمضان المبارک تین ہجری کو مدینہ تہبہ میں ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور لقب سبتِ رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان کہی اور اپنے لعابِ دہن سے گھٹی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی اللہ پاک کے آخری نبی آپ کو کبھی اپنی آغوشِ شفقت میں لیتے تو کبھی مبارک کندے پر سوار کیے ہوئے گھر سے باہر تشریف لاتے آپ کی معمولی سے تکلیف پر بے قرار ہو جاتے آپ رضی اللہ عنہ بھی اپنے پیارے نانا جان سے بے حد مانوس تھے نماز کی حالت میں پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو کبھی داڑی مبارک سے کھلتے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں جھڑکا آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا بی ابی و امی یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حسن سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا آپ رضی اللہ عنہ نہایت رحم دل سخی عبادت گزار اور عفو در گزر کے پہ کر تھے آپ فجر کی نماز کے بعد طلع آفتاب تک ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مسجد میں موجود لوگوں سے دینی مسائل پر گفتگو فرماتے جب آفتاب بلند ہو جاتا تو چاشت کے نوافل ادا فرماتے آپ نے مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر پچیس حج ادا فرمائے آپ رضی اللہ عنہ نے پانچ ربع الاول فورٹی نائن سنے حجری کو مدینہ منورہ میں شہدت کا جام نوش فرمایا اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو